اسلام علیکم ناظرین عاصف خان اپنے یوٹیوب چینلل سے آپ سے مخاطب ہے دنیا بھر میں بے شمار فکشنل ہیروز ہوتے ہیں کئی آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی ہالی ووڈ کی بالی ووڈ کی لالی ووڈ کی جس میں ہیرو کے کمالات دکھائی جاتے ہیں کہ ہیرو کیا کرتے ہیں لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیرو ہیں جو اصل مینوں میں ہیرو ہیں پاکستان کے ایک ایسے ہیرو کے بارے میں آج میں پروگرام کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایک لیجنڈ تھے اور جو آج سے کچھ دن پہلے آج جنوری دوہزار اکیس کو اس فانی دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے وہ نائنٹین تھرٹی سکس میں قصور میں پیدا ہوئے نائنٹین ففٹی میں کرچی شفٹ ہوئے اور جو کارناموں نے انجام دیا ناظرین جو آپ نے جینز بارڈ کی فلم دیکھی ہیں جو آپ نے اور ایڈونچرز فلم دیکھی ہیں اس فکشن کو انہوں نے حقیقت میں کر کے دکھایا اور وہ کر کے دکھایا پاکستان کے لیے صحیح کہتے ہیں کہ یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے توفانوں کو اور یہ کریکٹر تھے سیٹ عابد حسین جو کہ ایک ملینئر تھے جنہوں نے پاکستان میں حمزہ فاؤنڈیشن جیسا ادارہ بنایا جو کہ گونگے بہر بچوں کے لیے کام کرتا تھا اور وہ اپنے اروج میں گول کے کربار سے منسلک تھے اور یہ بھی کہا جاتا تھا پتہ نہیں یہ سچ ہے جھوٹ ہے کہ وہ گول کی سمگلنگ میں بھی ایک وقت میں ملوث رہے ہیں لیکن ان ساری باتوں کو چھوڑ دے جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں جس پہ میں ان کو ٹرائبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں ایک پاکستانی کی طور پہ ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا سیونٹیز کا دور تھا سیونٹیز کا اشرا تھا پاکستان جو ہے وہ بھارت سے شکست کا چکا تھا اور بھارت پاکستان کے مزید چارٹ ٹکڑے کرنے کے لیے اور پاکستان پر چردھوڑنے کے لیے دمکیاں دے رہا تھا اس وقت ذلفقاری بٹے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم گاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے تاکہ ہم ایک آزاد اور خودمختار قوم کے طور پر زندہ رہ سکیں پاکستان نے فرانس سے ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ کا معاہدہ کیا اور دنیا کے جو بڑے بڑے بدماش ہیں جو گینگسٹر ہیں ایک تو گینگسٹر ہوتے ہیں گاؤں میں اور قسموں میں ایک گینگسٹر ہیں ورڈ لیول پہ امریکہ نے یہ کہا کہ کسی طور پہ بھی پاکستان کو ہم ایٹمی طاقت نئی بننے دیں گے پاکستان کا جو فرانس سے ایٹمی ری پروسسنگ کا معاہدہ تھا فرانس پہ دباؤ ڈال کے اس کو ملتوی کروایا گیا اس کو ختم کروایا گیا پاکستان جو ہے پاکستان میں بڑی ڈسپوائنمنٹ تھی پاکستان میں بڑی پریشانی تھی پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے اور ایک بڑا ملک پاکستان کو دمکی دے رہا تھا اور پاکستان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ پاکستان جو ہے پاکستان کی فوج اس وقت چار لگ تھی دشمن کی فوج اس وقت بارہ لگ تھی تو پاکستان جو ہے وہ بڑے ہی مشکل صورتحال میں تھا اور اس دوران میں جب پاکستان کے اس بیٹے سیٹ عابد حسین کو پتا چلا کہ پاکستان کو جو ہے وہ دھمکایا جا رہا ہے میرے ملک کو دبایا جا رہا ہے اور میرے ملک پر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور میرے ملک کی جو جائز ایک چیز ہے جس کو انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے وہ بھی اس کو نہیں دی جا رہی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے دنیا بھر میں جو ان کے نیٹ ورکس تھے کیونکہ وہ گولڈ کی تجارت تھے وہاں بستا تھے تو پوری دنیا میں فرانس امریکہ بھارت میڈل ایسٹ فار ایسٹ ہر جگہ پہ ان کے لنکس تھے ان کے نیٹ ورکس تھے ان نیٹ ورکس کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کے سپوت نے اسی فرانس سے ایٹمی ریپروسسنگ پلانٹ جو ہے وہ سمگل کر کے پاکستان پہنچایا اور نہ صرف یہ کہ ایٹمی ریپروسسنگ پلانٹ یا اس کی جو زیادہ تر چیزیں تھی وہ پاکستان پہنچائیں اور پاکستان نے اس کو وہاں پہ جو ہے اس پہ کام شروع ہوا بلکہ اس کے حوالے سے جو بھی ٹیکنالوجی پاکستان کو چاہیے تھے کمپیوٹر چاہیے تھے پرزے چاہیے تھے جو بھی پاکستان کو چاہیے تھا ایکسپیرٹیز چاہیے تھی سیٹ عابد حسین نے پاکستان کو فرام کیے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ زنگی اور موت کا مسئلہ تھا ایٹمی ریپروسسنگ پلانٹ اس وقت کیونکہ پاکستان یورونیم کو افزودہ کر کے انریچ کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جو ہے وہ اپنے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان دنیا کی ساتھویں بڑی ایٹمی طاقت بن گیا پوری مسلم دنیا میں ففٹی ٹو سے زائد مسلم ممالک ہیں سب سے طاقتور فوج اور سب سے جو پہلا مسلمان ایٹمی طاقت ہے وہ پاکستان کے حصے میں یہ عزت آئی اور اس میں یہ سیٹ عابد حسین کا ایک کردار ہے جس کو پاکستانی قوم کبھی پراموشن نہیں کرے گی میں اپنے اس یوٹیوب چینل سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کو ٹرائبیوت پیش کرتا ہوں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ سیٹ عابد حسین آپ کا نام ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں زندہ رہے گا اور پاکستان کی یہ قوم پاکستان کے آنے والی جنریشنز اور پاکستان کے ڈیفینڈرز جو ہیں آپ کو کبھی فراموشنی کریں گے اور ہمیشہ آپ کو سلام پیش کرتے رہیں گے آج کا یہ خصوصی پروگرام میں نے سیٹ عابد حسین کو سیلیوٹ اور ٹریبیوت پیش کرنے کے لیے کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر پاکستان کے ایسے ہزاروں لاکھوں سپود موجود ہیں اور وہ اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ جب بھی کبھی پاکستان پر مشکل وقت آئے گا تو پاکستان کے یہ سپود اپنا کردار ادا کریں گے اور اس ملک کی طرف اٹھنے والی کسی بھی میلی آنکھ کو کچل کر رکھ دیں گے اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لنک کلک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ